نمش کار نیشنی رفیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں ریسنٹی ایک کافی بڑی نیوز ہے بھارت کے سروچ نیائل نے یعنی سپریم کورٹ نے راہل گاندی کے کنوکشن پر شٹے لگا دیا ہے یعنی ان کو جو ڈیفیرمیشن کیس میں دو سال کی سجا ہوئی تھی سپریم کورٹ نے فلال اس پر روک لگا دی ہے حالکہ یہ فائنل ججمنٹ نہیں ہے اور یہ کیس ابھی چلے گا سپریم کورٹ میں لیکن اس سٹیک کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہوگا راہل گاندی کو کہ ان کی پارلیمنٹ کی جو ممبر شپ چلی گئی تھی یعنی انہیں ایز ای ممبر آف پارلیمنٹ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا اب وہ ممبر شپ ریشٹور ہو جائے گی یعنی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد اب راہل گاندی فلس سے ممبر آف پارلیمنٹ ہو گئے ہیں دیکھیں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ مارس 23 کو صورت کی ایک تریل کورٹ نے راہل گاندی کو ڈیفیمیشن کیس میں دو سال کی سجا سنائی تھی اور یہ سجا اس لیے ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے ایک پبلک سپیچ میں بول دیا تھا کہ سب چوروں کے نام موڈی 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 کیوں ہوتے ہیں اور پھر اس کے اگلے ہی دن انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا ایز ای لوگ سبا ایم پی اپنے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے صورت کی ٹریل کورٹ کے ججمنٹ پر کئی کوششن ریز کیے ہیں ایون گزرات کی جو ہائی کورٹ تھی جس نے راہل گاندی کی سپیل کو نامنظور کر دیا تھا کہ ان کے کنوکشن پر اسٹے لگایا جائے اس پر بھی سپریم کورٹ نے کئی ٹپنیا کی ہیں دیکھیں راہل گاندی کے کنوکشن پر اسٹے لگاتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئی پی سی کے سیکشن 499 کے انڈر ڈیفیمیشن کے اوفنس میں جو میکسیمم سینٹنس ہے وہ دو سال ہے لیکن سورت کے ٹرائل کورٹ کے جز نے دو سال کی میکسیمم سجا سنانے کے لیے کوئی ٹھوس کارن نہیں دیا سورت کورٹ کے جز نے صرف ایڈمونیشن یعنی وارننگ کو ہی گراؤنڈ بنایا ہے دو سال کی میکسیمم سجا دینے کے لیے اور کوئی ادھر ریزن مینشن نہیں کیا گیا کہ کیوں ان کو میکسیمم سجا دی گئی ہے اس کیس میں ساتھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس بات کو نوٹ کیا جانا چاہیے کہ سورت ٹرائل کورٹ کے دو سال کی سجا دینے کی وجہ سے ہی راہل گاندی پر ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کا سیکشن ایٹ تھری لاغ ہوا جس کی وجہ سے ان کی لوگ سبا کی میمبرشپ چلی گئی کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دو سال سے ایک یا دو دن کی سجا کم دی جاتی جس سے ان کی لوگ سبا کی میمبرشپ نہ جاتی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی بھی اوفینس نون کمپاؤنڈیبل بیلیبل یا کوگنیزیبل ہوتا ہے تو ہم کسی بھی ٹرائل جس سے کم سے کم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ میکسیمم پنشمنٹ دینے کے لیے ریزن اسپیسیفائی کرے یعنی کس گراؤنڈ پر انہیں میکسیمم پنشمنٹ دیا گیا ہے اور ساتھی سپریم کورٹی یہ بھی منشن کیا ہے کہ گزرات آئی کورٹ نے جب راہل گاندی کی پیٹیشن کو ریجیٹ کیا تب آئی کورٹ نے کافی لمبا چوڑا ججمنٹ دیا لیکن ان چیزوں کو درکنار کر دیا گیا حالکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا کہ راہل گاندی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا that was not in good taste اور کوئی بھی وقتی جو پبلک لائٹ میں ہے اس سے اپنی سپیس دیتے ہوئے زیادہ کیرفل رہنا چاہیے سورت کورٹ کے ججمنٹ کے بعد راہل گاندی پر جب ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ لاغو ہوا اور ان کی لوگ سبا کی میمبرشپ گئی تو اس سے نہ صرف راہل گاندی پر اثر پڑا بلکہ اس پورے الیکٹوریٹ پر بھی اثر پڑا یعنی وائنائٹ کانسٹیٹونسی کے لوگوں پر جنہوں نے راہل گاندی کو ایم پی چنا تھا یہ ماننا ہے سپریم کورٹ کا اور انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے فائنلی سپریم کورٹ نے راہل گاندی کے کنوکشن پر اسٹے لگا دیا ہے اور اب وہ فیس سے میمبر او پارلیمنٹ ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے جلدی آپ کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے اور دیکھیں اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے گزرات ہائی کورٹ کو لے کر بھی کافی انٹریسٹنگ باتیں کہیں ہیں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ گزرات ہائی کورٹ اورڈر میڈ فور ای ویری انٹریسٹنگ ریڈ اور اس میں کافی پروچن ہے جب گزرات ہائی کورٹ نے راول گاندی کی اپیل ریجیکٹ کی تھی تب گزرات ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پیورٹی آج کی ضرورت ہے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ریزنیبل گراؤنڈ نہیں ہے جس سے کنوکشن کو اسٹے کیا جا سکے ٹرائیل کورٹ کا جو اوڈر تھا وہ جشت تھا پروپر تھا اور لیگل تھا ہائی کورٹ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ پیٹیشنر یعنی راول گاندی کی جو پبلک ریپوٹیشن ہے اور اس کیس کو جو میڈیا کوریج ملا ہے اس سے سکایت کرتا یعنی پرنیش موڈی جو بی جے پی کے لیڈر ہیں ان کی ریپوٹیشن کو سیریسلی ہاب ہوا ہے اور ساتھی موڈی کمیونٹی کو بھی تو دیکھیں حالکہ راول گاندی اس کیس سے ابھی پورے طریقے سے بری نہیں ہوئے ہیں کیس ابھی سپریم کورٹ میں چلے گا لیکن فیلحال ان کی سجا پر روک لگا دی گئی ہے ان کی لوگ سبا میمبر سیپ کو بھی ریشٹور کر دیا گیا ہے لیکن حرانی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں سورت کی ٹریل کورٹ اور گزرات کے ہائی کورٹ دونوں کے ہی ججمنٹ پر سوال اٹھایا ہے آپ لوگ اس کے بارے بھی کیا ماننا ہے کمنٹ ضرور کریے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دنے واد